سورة منافقون مدنی ہے اس میں بھی گیارہ آیتیں اور دو رکو ہیں ترتیب نزول میں ایک سے چار ہے اور موجود ترتیب میں تریاست ہے اس میں منافقوں کی چار مضمتیں ہیں جھوٹ بولتے ہیں نہاق قسمیں کھاتے ہیں مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین نہیں رہتے ہیں رسولی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی پہلی رکعت میں کمی کمی صورت جمعہ پوری اور دوسری رکعت میں صورت منافقون پوری پڑھ دیتے ہیں ہمارے استاذ محترم مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ وہ بھی اس طرح کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجاک المنافقون جب آ جاتے ہیں آپ کے پاس منافق لوگ قالو کہتے ہیں نشہدو ہمگوائی دیتے ہیں انکل رسول اللہ بے شک آپ پیغمبر خدا کے واللہ یعلمو انکل رسول اللہ جانتے ہیں بے شک آپ پیغمبر ہیں واللہ یشہدو اور اللہ گوائی دیتے ہیں ان المنافقین لکاذبون بے شک منافق لوگ جھوٹ بولتے ہیں قذب کس کو کہتے ہیں اس میں نظام اور محتضلہ اور جمہور کا اختلاف مختصر علمانی میں موجود ہیں حاصل یہ یاد رکھو کہ دو باتیں علائدہ علائدہ ہے ایک رسولیت رحم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو فرمایا واللہ یعلمو انکل رسول اور دوسرے منافق کا اس پر عدم اعتماد واللہ یشہدو ان المنافقین لکالی بولتے ہیں اکتخذو ایمانہم جنتاً بنائی انہوں نے قسموں کو ڈھال قسم خواہ کے لوگ چپ ہو جاتے ہیں فسدو ان سبیل اللہ رکھ گئے اللہ کے راستے سے انہم سا اما کانو یاملو بے شک بہت برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں ذالک بے انہم آمنو یہ اس لیے کہ بے شک ایمان لائے فما کفرو پھر انہیں کفر کیا فطبیالا قلوب مہر لگائیں ان کے دلوں پر فهم لا افقہون پس یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں وَإِذَا رَائِتَهُمْ تَوْجِبُكَانْ جِسَامُهُمْ اور جب آپ دیکھیں گے ان کو اچھی لگے گی آپ کو ان کے جسم بڑے موٹے موٹے گورے گورے چھوڑے 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 چھکلے چھکلے وَإِذَا رَائِتَهُمْ اور جب آپ دیکھیں گے ان کو توجب کاج ساموہم اچھی لگے گی آپ کو ان کی صورتیں وَإِيَّ قُولُوْ اور اگر یہ بات کہیں تَسْمَا لِقَوْلِهِمْ سُننے لگے ان کی باتوں کو شیرین باتیں کرتے ہیں قَعَنْ لَهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدًا گویا کہ لکڑ ہیں تکائے ہوئے لکڑ تکائے ہوئے اور ایک شخص نے پوچھا کہ منافق کو لکڑی کے ساتھ کیوں تشبیح دی میں نے کہا لکڑی کے ساتھ نہیں دی لکڑ کے ساتھ اردو میں مراد واضح ہوگی جب آپ لکڑ کا ہے وہ چھوڑ ہو گیا میں نے کہا دیکھو ایک لکڑی دنیا میں وہ ہے جس سے یہ لٹھی بنتی ہے یہ اس لکڑی سے مکان نہیں بن سکتا ایک لکڑی دنیا میں وہ ہے جس سے میز اور کرسی بنتے ہیں ایک لکڑی دنیا میں وہ ہے جس سے گریلو سامان بنتا ہے ایک لکڑی دنیا میں وہ ہے جس سے بڑے بڑے گیٹ بنتے ہیں ایک لکڑی دنیا میں وہ ہے جس سے مکانات آباد ہوتے ہیں ایک لکڑی دنیا میں وہ ہے جو صرف آگ میں جلتی ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا ایک لکڑی دنیا میں ہے جو کسی کام کی نہیں سامنے ایک لکڑی پڑی تھی اور اس کو دیمک کھا گیا تھا میں نے کہا اس سے لہٹی بن سکتی ہے کام میں میں نے کہا آگ میں اس کو رکھو تو آگ میں بجھ جائی یہ منافق جیسے لکڑی کو دیمک کھا چکا آغا لرگیں چیوے نہ خوڑ دے نشکلی دے لرگی اور جلا سر روانی کی اندہ منافق دا گشاندہ کہ انہم خوشبم مسندہ مویا کہ یہ لکڑ ہیں ٹیک لگائے ہوئے اگر ٹیک اٹھاتے تو وہ چور چور ہے یخسبون کل سیحتنا لئیہم گمان کرتے ہیں ہر آواز پر کہ ہم پر آ رہی ہیں بزدل بہت ہوتا ہے مشہور ہے نا اگر بکری کے دھوٹ پیئے آدمی تو کوئی سیٹی بجائے تو وہ کہتا ہے یہ بم گر گیا کہ اب جہاز اوپر چلتا ہے وہ سمجھ میں میرے اوپر حملہ ہو رہا ہے آدمی اتنا مضبوط ہو جائے شاہ اسماعیل نے اپنی کتاب یک روزہ میں لکھا ہے کہ آپ کو کوئی تھپ پڑھ مارے تو اس کا ہاں ٹوڑیا ایسے شاہ اسماعیل شاہ علی اللہ کا خانوادہ کس طرح تربیت ہو گئی ہے ہم الادو یہ دشمن ہیں فحضرہم ان سے بچو قاتلہم اللہ اللہ ان کو غرق کرے انہیوں فکون کہاں الٹے پاؤں پھر جاتے فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا جب کہا جاتے ہیں ان سے آؤ یا استغفر لکم رسول اللہ معافی مانگے تمہارے لئے حضرت جی لَوْا حُرُوسَهُمْ حِلَاتِهِهِ اَكْوْا سروں کو آہ اس طرح نائے 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 وَرْأَئِكَهُمْ يَسُدُّونَ اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ رکھتے ہیں وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ تَقْبُرْ کر کے سَوَاعُنْ عَلَيْهِمْ بَرَابَرَ ہے ان کے بارے میں استغفرت لهم کہ آپ معافی مانگے ان کے لئے عَمْلَتْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ يَمْعْفِيْنَا مانگے لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ حَرْدِدَ اللَّهَ مَعْفْنِی کرے گا ان کو اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا بیرا حرمی والوں کو هُمُ الَّذِينَ مُنَافِقْ وَئِهِمْ يَقُولُونَ جُو کہتے ہیں لَا تُنْفِقُوا خَرْتْ مَتْ كَرُوْ عَلَامًا اس شخص پر اندر رسول اللہ جو رسول اللہ کے پاسے مدرسوں کو چند مد دو حتی انفضو یہاں تک طلبہ چلے جائے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ اور اللہ کے پاسے خزانِ آسمان وزمین کے وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لیکن یہ منافق لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں اگر ہم واپس ہو گئے مدینہ منورہ لَا يُخْرِجَنَّ الْآَزُ مِنْحَ الْأَزَلَّةِ تو نکال لیں گے محزد ہمارے زلیلوں کو محزد اپنے آپ کو کہہ دے گئے اور زلیل صحابہ کو توبہ وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور اللہ کے پاس عزت ہے اور پیغمبر کے پاس اور مسلمان یعنی عزت اللہ کے پاس ہے رسول اللہ کے ذریعے مسلمانوں کو دے رہے وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافق لوگ نہیں جانتے ہیں اللہ بخاری شریف میں عبداللہ ابن عبی بن سلول کے بارے میں ہیں کہ اس نے کسی سفر میں کہا تھا کہ اب کیا ہم مدینہ پہنچیں تو ان ظلیلوں کو نکال دیں گے کیونکہ لڑائی یہ ہوتی تھی تو کسی معاجر نے امساری کو مارا زید ابن عرقم نے یہ بات سنی آکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا منافق نے آکر قسمیں کھائی کہ میں نے نہیں کہا تو زید ابن عرقم اتنے غمگین ہو گئے کاش کہ میں یہ بات نہ کہہ چکا ہوں تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی اللہ نے ان کی تصدیق کی منافق پر اثر کس چیز کا ہے حب مال اور حب جاکا اے ایمان والو تم کو غافل نہ کریں مال تمہارا ان اولاد تمہاری اللہ کی یاد سے امیف آل ذالکہ جو ایسا کرے گا فولائیکوم الخاسرون یہ لوگ تبعوں گے وانفقو اور خرچ کرلو ممارزقناکم ان مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا من قبل اس سے پہلے ایاتیا حدکم الموت کہ آجائے تم میں سے کسی کو موت فَيَقُولَ پَسْوَوْا کہیں رَبِّ لَوْلَا خَرْتَنِيَ پروردگار کیوں پیچھے نہیں اٹھایا مولت کیوں نہیں الاجرین قریبین قریب وقت تا فَاَصْوَدَّقَامِ بَڑی خیراتیں کر لیتا فَاَكُمْ مِنَا سْوَالِحِنَ ہوا ہوتا نیکوں میں سے وَلَيْوَ خِرُ اللَّهُ نَفْسَنِ دَا جَا جَا جَلْوَا ہر گفت پیچھے نہیں کرتا اللہ کسی کی موت جب اس کا وقتیں ہو جائیں جب وہ آ جائیں وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بعض لوگوں نے کہا کہ نفس ان سے مراد رسولی اکرم کا نفس مبارکہ ہے کیونکہ آپ کی عمر بھی تریہا سٹھ سالیں اور یہ قرآن کریم کی تریہا سٹھوی صورت